رخ کرتے ہیں شہر اقتدار اسلام آباد کا اور آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے گزشتہ حکومتوں کے دور میں قائم کردہ اداروں کو پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے کیا ان اداروں سے کرپشن کا خاتمہ اور نظام میں بیتری لانے کا حل پرائیوٹائزیشن ہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کیے جانے والے ان اقدامات کو عوام کس نظر سے دیکھتی ہے آئیے جانتے ہیں اسلام آباد سے اسیب احمد سید کی اس ریپورٹ میں پی ٹی آئی کے اقدار میں آنے سے پہلے کئی بلندوں بالا دعوے تو کیے گئے تھے لیکن مجودہ حکومت کے اس دور میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت عوام سے روٹی روزی چھیننے کے درپے ہے جس کی تازہ مثال گورنمنٹ کے قائم کردہ اداروں کو پرائیوٹائز کرنے کے حوالے سے ہے گزشتہ حکمرانوں کے دور میں جن اداروں کو قائم کیا گیا تھا مجودہ حکومت ان اداروں کو پرائیوٹائز کر کے لوگوں کو سہلیات اور وہاں کے ملازمین کو نوکریوں سے محروم کر رہی ہے آئیے اسی حوالے سے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ حکومت کے جانب سے کیے جانے والے ان اقدامات کو کس نظر سے دیکھتی ہے فرسٹ اف آل یہ کہ گورنمنٹ کی رسپانسبلیٹی ہوتی ہے امپلائمنٹ جنریٹ کرنا لیکن انفورچنٹلی ہم امپلائمنٹ جنریٹ کر لیتے ہیں لیکن وہ پروڈکٹیوٹی اور پروفیٹیوٹی نہیں آتی جو کہ کمپنیز کو چاہیے ہوتی ہے اور کوئی بھی کمپنی جیسے سسٹین کرتی ہے کہ پروفیٹس ہو اور اگر ہم پروفیٹائز کرتے ہیں تو آپ کو پھر منت پاور کام کرنی پڑتی ہے جبکہ گورنمنٹ سیکٹر میں جیسے پاکستان سٹیل کی اگزیمپل ہے اس کے بیس ہزار پچی ہزار امپلائیز ہیں اب سارے لے آف ہو گئے ہیں وہ پروفیٹ سیکٹر اگر لے گا تو وہ سکتا ہے وہ پانچ ہزار سے چلائے گا اور اس کو پروفیٹ ملا سکتا ہے تو گورنمنٹ کے لیے بڑھا ڈیفیکلٹ ہے لیکن یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ پروفیٹ پبلک پارٹنشپ کرے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں امپلائیمنٹ بھی جنریڈ ہوتی ہے اور گورنمنٹ کا جو نا وہ انٹریس بھی ہوتا ہے کہ یہ اس کی ریوائیول ہو جائے ہمارے پاس من پاور ہے ٹیکنکل کیپیابلٹیز ہیں بات یہ کہ بریجنگ دا گیپ ان کو کنیکٹنگ دا ڈاٹس وہ چیز کرنی پڑے گے جس کے بیسیت پہ وہ ہو سکتا ہے اب آ جائیں کہ کارنٹ گورنمنٹ نے جو چیز کی ہے حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو امپلائیس کو نکالنا نہیں چاہیے گورنمنٹ شڈ جنریٹ دا امپلائیمنٹ انٹسٹیٹ کے وہ لوگوں کو نکالے تو ان کو رکھتے ہوئے کوئی ایک وائیبل سولیشن نکالنا چاہیے جو کہ بن سکتا ہے پروائیڈیٹ کے اگر وہ صحیح کمیٹی بنے اور اس کو امپلیمنٹ کرے پروائیڈیٹ ایزیشن ایک ایسی چیز ہے کہ ہر کوئی اس سے ایسے ایریٹیٹ ہوتا ہے لیکن ایک مجبوری ہوتی ہے یہ کرنا یہ جو کرنٹ گورنمنٹ محول بن گیا ہے وہ پھر اس کے تحت اب آپ دیکھیں کہ پروائیڈیٹ ایزیشن کی ضرورت فیل ہو رہی ہے یہ کہ انہوں نے اتنا کمپلیکیٹ کر دیا سارا معاملہ کہ اگر آپ آپ ایک انکومپیٹنس کا نام بن گیا سرکاری کام کرنا آپ اگر اس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر پروائیڈیٹ ایزیشن ضروری ہے ہائر این فائر کا رول وہ ہو سکتا ہے پروائیڈ میں گورنمنٹ میں یہ نہیں ہو سکتا اس کا ایک بہت نقصان ہوتا ہے ہم سب کو کہ ہمارا کام کی کمپیٹنس کوئی نہیں ہوتی سب سے آسان کام اس کا یہی ہے کہ آپ اس کو پروائیڈیٹ ایز کریں اور کسی ایک سرٹن سرٹ اف رولز کے ساتھ کریں کہ اس طرح نہ ہو کہ اسی وقت سارے بندوں کو فائرنگ کرنا شروع کر دیں فائرنگ ہائرنگ ساری کمپیٹنس کی بیسس پہ ہو یہ جو گورنمنٹ ہے بہت اچھے اقدام کر رہی ہے لیکن پرانے ادوار کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سری چیزیں تھی ایسی کہ اس میں انہوں نے اس کو صحیح طریقے سے ہنڈل نہیں کیا اور آپ کی ایکانومی جو ہے وہ بہت دیچھے چلی گئی اس کے باوجود انہیں کرزیں پریویس گورنمنٹ سے بہت زیادہ لیے ملک کی گریوی رکھنی پڑ گی اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرولمز ہوگی کنٹری کے اندر وہ پھر جب نئے کورنمنٹ آئی تو ان کو جو چیزیں بتائی گئی تینک ٹینکس نے بتائی کہ چیزیں بیسے ہی کر رہے ہیں اگر یہ چیزیں چلنی ہوتی تو اگر آپ کو یاد ہوگی نونلی کا دور تھا وہ کہہ رہے تھے کہ سٹیل مل لیں اور پی ای اے آپ کو فری ساتھ مل جائے گی سمبڈی بائی سٹیل مل اس طرح کی وہ ڈیلین انہیں لگائی ہوئی تھی لیکن کم از کم یہ اگر پرورٹائز کر رہے ہیں تو پاکستان لیے بہتر کر رہے ہوں گے آپ چھوٹا سا پودا بھی لگاتے ہیں تو اس کو آپ پانی دیتے ہیں اس کی آپ لک آفٹر کرتے ہیں تو میرے حساب میں میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا اس کو آپ ٹائم دیں گے خان صاحب کو تو یہ خان صاحب پاکستان لیے بہتر کریں گے حکومت کی جانے سے کیے جانے والے یہ اقدامات ان کے وعدوں کے سرہ سرخل منافی لگتے ہیں گورنمنٹ کے وہ ادارے جو پاکستان کے لیے ایک مفید اداروں کے طور پر بن کر اُبھر سکتے ہیں ان کے نظام کو بہتر کرنے کے بجائے ان کو پرورٹائز کرنا کہاں کا انصاف ہے کیمرامین احمد اجاز کے ساتھ سید حسیب احمد رائل نیوز اسلام بار